بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس جتنے بھی خبریں آتی ہیں وہ باوسوخ ذرائع سے آتی ہیں لیکن جناب ایک ذرائع سے خبر کی تزدیک کرنے کے بعد میں ویڈیو کو نہیں بناتا ہوں یا آپ تک ویڈیو نہیں پہنچاتا ہوں یا ویلوگ میں ان جو حقائق ہیں اس حوالے سے آپ کو نہیں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں یا ڈیرڑ مہینے میں اس طرح کے ایک نئے متعدد واقعات سامنے آئے کہ ایسی خبریں لیکی گئی جو کہ تھی نہیں اور وہ متعدد یوٹیوبرز کو بتائی گ انہوں نے اپنے ویلوگز میں خبریں دے دیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اب اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب کچھ ایسی خبریں ہیں جو کہ پھیلائی جانے کی کوشش کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے سنٹیمنٹس کو مولڈ کیا جا سکے ان کو چینج کیا جا سکے اگر ظاہر جعفر کے حوالے سے لوگوں کا پرسیپشن اس کی گھر والوں کا پرسیپشن بہت زیادہ خراب ہے جو کہ ہونا چاہیے تو کچ اس طرح کی خبریں لائی جاتی ہیں ایموشنز کو ہٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ نرم گوشہ ان کے لیے بھی پیدا ہونے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ ہے ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست زمانت کے حوالے سے لیکن اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی لیکن میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں وہ خبر یہ ہے جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بات کی تصدیق کہلیں یا یقینی کہلیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ظاہر جعفر کے والد زین کی زمانت ہونے جا رہی ہے اور اس کے پیچھے عدالت کا معاملہ تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ بیک ڈور ڈپلمیسی بھی کارگر کام کر چکی ہے یعنی رابطہ ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن میں پھر آپ سے یہ منشن کر رہا ہوں کہ ایسی بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جو کہ صرف بنائی جاتی ہیں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے پاس جتنی خبریں آتی ہیں وہ صرف سورسز کی وجہ سے آتی ہیں سورسز کے تھرو آتی ہیں اور وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں لیک لیکن جو خبر تھی میں کوشش کروں گا اس کو کنفرم کروں ایک دو ذرہ سے اور کنفرم کروں اور اس کے بعد آپ تک کی بات پہنچاؤ لیکن جناب آج ایک اور بڑی سماعت ہوئی عثمان مرزا آپ کو یاد ہوگا ایلیون میں جو واقعہ پیش آیا تھا ایک فلیٹ کے اندر لڑکا اور لڑکی کو حراسک کیا گیا تھا یہاں بھی نور مقدم قتل کیس کے والے سے بات کی گئی اچھا عثمان مرزا کا معاملہ بالکل الگ نور مقدم کا معاملہ بالکل الگ ان دونوں کا کیس کا کیا تعلق ہے اور کیا معاملہ ہے اس پر آج بات کرتے ہیں جناب آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سلمان مرزا اوفیشل میری ٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب جب انسان رعونت میں ہوتا ہے نا غرور میں ہوتا ہے تکبر میں ہوتا ہے پیسے کے نشے میں ہوتا ہے طاقت کے غرور نشے میں ہوتا ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے اس کا بہیوئر الگ ہوتا ہے اس کا بات کرنے کا داز اس کا سب کچھ الگ ہوتا ہے ایلیون میں جو واقعہ پیش آئے لڑکا لڑکی کو جس طرح سے حراسہ کیا گیا جس طرح سے ان کو ڈھرایا دھمکایا لڑکی کو برہنہ کیا گیا ان کے ساتھ غلیظ حرکتیں کرنے کی کوشش کی گئی جگہ جگہ لڑکی کو ہاتھ لگایا گیا ان کی ویڈیوز بنائی گئیں یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی اور اس میں موجود جو جو لوگ تھے عثمان مرزا سمیت اس کے تین ساتھی چار ساتھی جتنے بھی لوگ تھے ان کی باڈی ل ان کی غرور ان کی رہنت آپ نے دیکھی ہوگی لیکن آج جو میں مناظر دیکھ رہا تھا جو ریپورٹرز اس کو کور کرتے ہیں ان کی فٹیجز بھی سامنے آتی میں دیکھ رہا تھا عثمان مرزا کی چال ہی بدل گئی جب اس کو اپنا انجام قریب نظر آنے لگا تو اس کی چال ہی تبدیل ہو گئی سر پہ آج اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی کہاں وہ گن لے کے ٹک ٹاک بنانے کا شوقین کہاں وہ بڑی بڑی چین پہن کے ٹک ٹاک بنانے کا شوقین کہاں وہ بڑی ب سر پہ ٹوپی پہن کے آجزی کے ساتھ گزرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے پہلے ہوئی سمجھتا تھا کہ شاید طاقت کے نشے میں طاقت کے ایک شیل کے اندر وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے آج جناب جب یہ کیس کی سماعت ہوئی سماعت کی ڈیٹیلز آپ نے دیکھ لیوں گی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو سماعت کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچاؤں کیونکہ وہ آپ کو آل مرزا کی سماعت ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کا ٹرائل کیا جائے اور دو مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر دیا جائے ساتھ ساتھ اس کے جو ساتھی تھے اس کی درخواستے زمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے اور اچھا عدالت کے اندر عجیب منطق میں لائرز بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں میں کلیرلی کسی کے پروفیشن کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں لیکن انتہائی عجیب منطق پیش کی جاتی ہے اور اس کی وجہ ظاہر وہی ہے کہ وہ ا ایک مجرم ملزم کی وقالت کر رہے ہوتے ہیں اور وقالت میں ظاہر سے بات ہے وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں عثمان مرزا کے ساتھیوں کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ موجود ضرور تھے لیکن یہ مرکزی جو جرم ہوا ہے اس میں پیشی نہیں تھے اچھا لڑکی کا بیان سامنے لڑکی نے پہچانا ہے لڑکی نے کہا ہے کہ اس بندے نے ویڈیو بنائی یہ بندہ جگہ جگہ ٹیچ کر رہا تھا بار بار حریس کر رہا تھا اس کے باوج موجود ضرور تھے لیکن وہ اس کی جرمیں شامل نہیں تھے اور اس کو ریلیٹ کہاں کیا گیا اب یہ آپ نے غور سے سننا ہے اس کو ریلیٹ یہاں کیا کہ نور مقدم کا جو قتل کیا گیا زاہر جعفر نے قتل کیا لیکن زاہر جعفر کے والدین تو وہاں موجود نہیں تھے اور ان کی بھی درخواست زمانت آئی بھی ہے اب یہ عجیب لوجک سامنے آ رہا ہے زاہر جعفر کے والدین کی درخواست زمانت کی پیروی میں مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کے جو وکیل ہیں زاکر جعفر اسمت آدم جی کے خاج ہارے صاحب انہوں نے جو دلائل دی ہیں وہ بھی ہے جی بے منطقی دلائل مطلب سمجھ کہتے ہیں نا کہ قانون یا جو عدالت فیصلہ کرتی ہے وہ حقائق کی بنیاد پر شواہد کی بنیاد پر کرتی ہے سنٹیمنٹس کی بنیاد پر نہیں کرتی اور کوئی بھی یہ بات ثابت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ٹرانسکرپ میں ہے کیا کیونکہ وہ فون ریکارڈی نہیں ہوا تھا جو زاہر جعفر نے اپنے والدین کو کال کی قتل سے پہلے قتل کے بعد بیس جولائی کو وہ ریکارڈی نہیں تھی تو جب ریکار پہلے قتل نہیں تھی تو اس کا ٹرانسکرپ نہیں تھا اور جب ٹرانسکرپ نہیں تھا تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ جناب زاہر جعفر اس کے والدین سے کیا باتیں کر رہا تھا اب بچہ بھی ہوگا جس نے پورا یہ کیس پیروی چل کر رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا اس کا فال اپ لے رہا ہوگا یا میرے ویلوگز دیکھ رہا ہوگا کسی اور کی ویلوگز دیکھ رہا ہوگا جو نون مقدم کے والدین سے خبریں بنا رہے ہیں تو جناب وہ بھی یہ بات تسلیم کرتا ہوگا کہ قتل کرنے کے بعد بھائی اس ٹارگٹ کلر ہو جو سیریل کلر ہو وہ بھی اگر قتل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی کبھی نہ کبھی ہاتھ کپاتے ہیں اور وہ اگر اس ٹائم کسی کو کال کرے گا تو موسم کا حال تو نہیں پوچھے گا یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم واپس کیوں چلی گئی یہ انگلینڈ کی ٹیم نے آنے سمانہ کیوں کر دیا وہ یہی کہے گا نا کہ میں اس وقت اس سیچویشن میں ہوں اور اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے میری مدد کی جائے لیکن عدالت میں انتہائی عجیب قسم کی دلائل دی جاتے ہیں اور وہ دلائل کا نہ سر ہوتا نہ پیر ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ دلائل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اپنے موکل کو یا ان کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو بچانے میں مددگار ثابت ہو جائیں تو وکیل مقلہ حضرات وہ دلائل دینے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ میں پھر معذرت کر رہا ہوں اپنے الفاظ پر تو آج یہ عدالت میں کہا گیا کہ جناب عثمان مرزر کے جو سادھی تھے وہ وہاں موجود ضرور تھے لیکن وہ جرم میں شامل نہیں تھے اب ان کی نظر میں جرم اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنا ہے اس حد تک ان کا جرم ہے وہاں پر آکے حریس کیا وہ جرم نہیں ہے گن لے کے گھومتے رہے وہ جرم نہیں ہے ویڈیو بناتے رہے وہ جرم نہیں ہے لڑکی کو ادھر ادھر ہاتھ لگایا وہ جرم نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے لیکن کیونکہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے میں یہ شامل نہیں تھی ہے اس لیے ان کا جرم نہیں ہے اب آپ اس بات سے انداز لگائیے کہ عدالت میں جو کیسز جاتے ہیں اور ملزم کا جرم سامنے ہوتا ہے ایویڈنسز سامنے ہوتا ہے ہر چیز سامنے ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کیسے ان کو زمانت مل جاتی ہے یہ اکثر میں بھی سوچتا تھا کیوں آخر کیسے مل جاتی ہے اس طرح کے دلائل پر مل جاتی ہے تو آج عثمان مرزا کے کیس میں بھی نور مقدم کے کیس کا ذکر کیا گیا اور قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں جو کہ میں اکثر اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جو دلائل تھے خاجہ ہارس کے بھلے وہ سنٹیمنٹس کی بنیاد پر ایموشنز کی بنیاد پر بہت بھی اس میں سنٹیمنٹس نہیں تھے اس میں ایموشنز نہیں تھے لیکن لوجیکل تھے لوجیکل بنیادوں پر انہوں نے دلائل دی اور اس کو کاؤنٹر کرنا تھا شاہ خاور صاحب جنہوں سے صرف اٹھائیس منٹ پر دلائل دی اور پھر لوگ اس بات کیونکہ جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے روزانہ کا معاملہ ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا روزانہ کا معاملہ نہیں ہوتا اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا آپ کا عدالت کا کبھی روزانہ کا معاملہ پڑے بھی نہ لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر سماعت ہوئی ہے پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو گئی ہیں فیصلہ محفوظ ہو گیا تو کیا فیصلہ آسکتا ہے تو امید کرتے ہیں جناب ان کے والدین یعنی زاہر جعفر کے والدین کو زمانت نہ ملے اور نور مقدم کو انصاف ضرور ملے سلمان مرزا کو دیجے اجازت ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہیں کومنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں یا میرے ڈسکرپشن میں وارس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں سلمان مرزا کو دیجے اجازت اپنا بہت خیال رکھی گا جانے سے پہلے گزارش چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دے بھائی اللہ حافظ